ہلو ہائی اسلام علیکم نمشکار کیسے ہیں آپ سب امید ہے بہت ہی اچھے ہوں گے آج میں بہت ہی کرنچی اور بہت ہی زیادہ کرسپی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں ناشتے کی جو کی بہت ہی زیادہ کرکری ہے اس وجہ سے کھانے میں بھی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور اس کے اندر جتنی بھی سبزیاں پڑی ہیں وہ بہت ہی ہیلڈی ہیں اور کرنچ لا رہی ہیں کیونکہ زیادہ پکایا نہیں گیا میں نے تو اس کو بچے سے لے کے بڑے تک بہت ہی زیادہ مزہ لے کر کھانے والے ہیں اور ناشتہ ہو یا کوئی مہمان آ جائی یا آپ کو چھوٹی سی بھوک ہے تو اس کے لیے بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی زیادہ مزیدار ناشتہ بن کر ریڈی ہوتا ہے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا پریپریریشن کی ہیں تو میں نے ایک کڑھائی میں ایک چمچ تیل ڈالا ہے اور تیل کے گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا لیسن کاٹ کر لیسن اچھے سے جب کلابی ہو جائے تو اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ادرک ایک انچ کا ٹکڑا لیسن کی خوشبو بہت ہی زیادہ اچھی آ رہی ہے اور لیسن بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اس لئے میں نے اس کو ہیلڈی ناشتے کی ریسپی کہی ہے آپ اس میں ادرک ایٹ کر دیں گے ادرک کو بھی تھوڑا سا چلا لیں گے اس میں پھر ڈال دیں گے ہری مرچ تو جتنا آپ تیخہ کھانا چاہتے ہیں اس حساب سے ہری مرچ ڈالی ہے اگر چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک پیاس کو کاٹ کر رکھا تھا رفلی کٹا ہے پیاس یہ اور اس کو سوٹے کر لیں گے ایک سے دو منٹ فل فلیم پر ہم کو سب کچھ کرنا ہے تاکہ اس کا کرنچینس نہ جائے ہو چکی ہے تو اب ہم لوگ اس میں ڈالیں گے گاجر سب سبزیاں پیز آنچ پر ہی مطلب فل فلیم پر ہی ہمیں فرائی کرنی ہے سوٹے کرنی ہے فرائی نہیں کرنی ہے تو اس طرح سے گاجر بھی سوٹے ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ شیملہ مرچ ڈالنے کے پہلے کیبیج ڈال رہے ہیں اور کیبیج کو بھی ایک سے دو منٹ چلانے کے بعد اس میں ڈال دیں گے شیملہ مرچ اور شیملہ مرچ کو چلانے کے بعد سب سبزیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں جو کی اب آگے کا پروسیس ہے اس میں مسالہ ملانے کا تو میں نے کالی مرچ اور نمک ایک ساتھ پیس کر رکھی بھی ہے تو اس میں سے ڈیڑھ چمچ اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ سبزیاں جتنی اس حساب سے مجھے نمک اور کالی مرچ ڈالنا ہے تو اس طرح سے کالی مرچ نمک کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے ایک چمچ اس نے ڈالا ہے سویا ساس اگر آپ کو زیادہ سویا ساس کا ٹیسٹ پسند ہے تو آپ دو چمچ ڈال سکتے ہیں میں نے اس ٹومیٹو ساس زیادہ ڈالا ہے کیونکہ میرے بچے ٹومیٹو ساس بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے دو چمچ بھر کر ٹومیٹو ساس ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے سویا ساس ڈالا ہے اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم لوگ اس طرح سے اور فل فلیم پر ہی ہمیں چلانا ہے تاکہ کرنچینس بنی رہے ہماری سبزیوں کی ساری اور اپڈیڈی ہو چکا ہے ہمارا یہ مکسچر بن کر تو ہم لوگ اب چلتے ہیں اسے باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اچھے سے تب تک جب تک وہ تھنڈا ہو رہا ہے سارا سبزی کا مکسچر تب تک ہم بناتے ہیں آٹا آٹے کو بنانے کے لئے میں نے لیا ہے میدہ میدے میں نے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ شکر ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے ریفائنڈ آئل ڈالا ہے اور ہلکا سا گنگونا کر کے پانی اس کو گھوند لیں گے ہم لوگ پانی کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے ہلکا سا گنگونا کرنا ہے تاکہ اچھا سا سوفٹ سا ہمارا ڈو بن کر ریڈی ہو جائے تو اس طرح سے جلدی سے ہمارا ڈو بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب میں سے رکھ جوں گی دس منٹ کے لئے تھوڑا ریسٹ ہو جائے گا ترپک ہم باقی کا کام کر لیتے ہیں تو اوپر سے کرسپی بنانے کے لئے میں نے اس میں پوہے کا یوز کیا ہے میں نے تھوڑا سا پوہا لیا ہوا ہے اب اس کو مکسر میں ڈال کر تھوڑا سا گرائنڈ کرنا ہے مجھے تاکہ ہلکا سا دردرہ سا اس کا ٹیکسٹر بن کر اسے زیادہ باریک پاؤڈر والا چیز نہیں آنی چاہیے اس میں تو اس طرح سے دردرہ سا میں نے اسے پیس لیا ہے اور بہت باریک پاؤڈر کی طرح رہے گا تو پھر جو چیز ہم چار ہیں وہ نہیں بنا پائے گی اور ایک چھوٹی کٹوری میں میں نے دو چمچ میتا لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ایک اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی لیکویڈ پیسٹ بن جائے گا اس کا تو ہمارے بہت کام آنے والا آگے چل کر اس طرح کا پتلا پیسٹ بناوں گی اب میں جو آٹا میں نے گوند کے رکھا باتا اس میں سے چھوٹی سا لوئی لیے اور پوڑی کی طرح اسے بیل لیں گے بہت پتلا بیل نہ ہے اس لئے لوئی کو چھوٹا ہی لینا ہے اور پوڑی کے سائز کا اسے بیل کر ہم لوگ تیار کر لیں گے تو ساری پوڑیاں میں ایک ساتھ ہی بنا کر رکھ لوں گی تاکہ مجھے پھر آگے کا پروسس کرنے میں پرشانی نہ ہو اس طرح سے ہم لوگ بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں بنا کر جب ہم لوگ سیکھ لیں گے سیکھنے کے بعد زپ لوگ بیک میں لگا کر رکھ سکتے ہیں رمضان آ رہا ہے رمضان میں اتنا ٹائم رہتا نہیں بنانے کا تو اس طرح سے توا گرم ہو چکا ہے اب اسے ہم لوگ سیکھیں گے تو ایک سائٹ کا ہلکا سا رنگ جب بدل جائے گا تو اسے پلٹ دیں گے زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا چھتی بھی نہیں پڑنی چاہیے بس تھوڑا سا کلر بس چینج ہونا چاہیے بس ہو گیا اب یہ بہت ہی اچھا ہمارا پیٹی بنانے کا یا سموسا پٹی بنانے کا بہت ہی اچھی پٹی بن کے رڈی ہوئی ہے بہت ہی پتلی جتنی پتلی ہوگی اتنے ہی زیادہ کرکورا کرسپی ہمارا رول بن کے تیار ہوگا یا سموسا اگر ہم بنا رہے ہیں تو سموسا بن کے تیار ہوگا اس طرح سے میں نے زیادہ سی بنا لی ہے کہ اب جب بھی مجھے رول بنانا ہو یا سموسا بنانا ہو تو میں اسے یوز کر سکتی ہوں اسے میں زپ لک بیگ میں رکھ دوں گی اور آپ بھی بنا کر اسے رکھ سکتے ہیں اور رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں بہت ہی آسانی ہوگی اب میں نے ایک اٹھایا ہے اس کو اور اس میں جو مکچر میں نے تیار کیا تھا سبزی کا بیچ میں ایک چمچ رکھ دوں گی اور جو میں نے لیکویڈ بنایا تھا میدے سے وہ چاروں طرف سے لگا دوں گی تاکہ آپس میں جب ہم لوگ فولڈ کریں تو چپک جائے بہت ہی آسانی کے ساتھ تھوڑی دیر رکھنے کے بعد یہ لیکویڈ جو ہے گاڑا ہو چکا ہے تو اچھے سے چپک جائے گا اس طرح سے میں نے دونوں سائٹ سے پہلے فولڈ کیا پھر اس پہ بھی اچھے سے لگا دیا پیسٹ کو اور ہاتھ کو دباتے وے میں اس طرح سے رول بنا رہی ہوں اس کا ہاتھ کو دباتے وے رول بنانا ہے تاکہ کھلے نا اب اس طرح سے ٹائٹ سا رول بن گیا ہے اور چونکہ اس میں لیکویڈ ہم نے لگا دیا ہے میدے والا تو یہ چپک جائے گا تو اس طرح سے میں نے سارے رولز بنا کر رکھ لیا ہے اب ان رولز کو ہمیں فرائی کرنا ہے تو فرائی کرنے کے پہلے پہلے ہم ڈپ کریں گے اسے میدے والے لیکویڈ میں یہ لیکویڈ میں میں نے اسے ڈپ کیا ہلکا سا اور چمچ کے نکال لیا فٹ سے اور جو پوہے کا ہم نے مکچر بنایا ہے پوہے کا جو ہم نے پیس کر بنایا ہے اس میں ایک بار کور کر دیا اسی طرح سارا ایسے کر کے کور کر کے رکھ دیں گے اور پھر آئل کو اچھے سے گھنم کرنے کے بعد اسے فرائی کریں گے تو بہت ہی زیادہ کرسپی سا ہمارا یہ رول بن کر ریڈی ہوا تھا بہت ہی زیادہ کرنچی ہونے کے ساتھ اتنا زیادہ مزیدار لگ رہا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اگر آپ کو میری یہ ریسی پی رول بنانے کی پسند آ رہی ہو اتنی آسانی سے تو لائک شیئر کریے گا اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو فٹا فٹ سے جا کر سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی زیادہ مزیدار کرنچی کرسپی چیزیں اکثر بھی بلکل بھی پریشانی نہیں ہوگی اور فٹا فٹ سے تیار ہونے کے بعد جب آپ کھائیں گے نا تو آہا کتنا مزا آنے والا آپ کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دیکھنے میں ہی لگ رہا ہوگا دیکھیں آپ کو کتنا کرنچی ہے یہ اب کھانے پہ تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہے مجھے تو اب میں آپ کو سنا نہیں سکتی ہوں اس کی آواز لیکن کھانے پہ مجھے اتنی زیادہ اچھی آواز اس کی لگ رہی تھی کہ میں دل کر رہا تھا کھاتی جاؤں کھاتی جاؤں کھاتی جاؤں تو آپ بھی بنائیے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں سب کو کیسا لگائیے میرا ناشتہ ویج رول کا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی جھٹ پڑ بن کر ریڈی ہو گیا اور سب کو بہت زیادہ پسند آیا کمنٹ باکس میں ضرور سے مجھے انتظار رہے گا آپ لوگ کے کمنٹ کا جائیے اور فٹا فٹ سے کچھن میں جا کر اس کو ریڈی کیجئے اور بنا کر کھائیے اور بچوں کے ساتھ اور گھر میں باقیوں کے ساتھ انچوائے کیجئے